بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں قیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ فرمشل پریڈ فارم سے آج میں آپ کو اسمبلی اور سب اسمبلی کے مطالق بتاؤں گا کہ آپ سیول تھری ڈی کے اندر کیسے ڈراغ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو سیول تھری ڈی کے اندر پانٹس انپورٹ اور اس کی ڈسکرپشن اس کو پرانٹ انجر نیٹ کنٹورنگ اور پروفائل کے مطالق اور پلانٹ کے مطالق اور اسی طریقے سے پروفائل کے مطالق میں ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر چکا ہوں جو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ان کو ضرور دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے اسمبلی بنانے یہ پہلے آپ کو پاس الائنمنٹ کے اندر چار قسم کی الائنمنٹ میں نے ڈراغ کی ہوئی تھی جس کی ویڈیو میں نے آپ کو اپلوڈ کر کے بتائیں یہ ساری اور اسی طریقے سے یہ اسمبلی آپ اس کے پروفیکٹ میں آ جائیں گے تو اس میں اسمبلی کا ٹول اور سیٹنگ کے اندر آ جائیں گے اور اسمبلی اور اسمبلی سٹیل بیسک ہو گیا تھا آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ڈیفالڈ آپشن وغیرہ سامنے آپ کے آ جائے گا آپ ادھر سے اس کی چینلی وغیرہ کر سکتے ہیں دوسری نمبر کے اوپر آپ ملٹیپل پر سٹیل کے اندر آ جائیں اور کوڈ سٹیل کے اندر جانے کے بعد آل کوڈز کے اندر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز اور کوڈز وغیرہ سارے آپ کے سامنے ہیں تو آپ ادھر سے اس کی سٹنگ اور اس کو چیک کر سکتے ہیں اور جو بھی نام وغیرہ آپ جہل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے اور ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ اس امبلی کو آپ ادھر سے کلک کر دیں اوپر اسی طریقے سے رینیم کر دیں جو ان سے بھی آپ نے الائنمنٹ راکی ہوئی ہے اس کا نام دے دیں وہ نیچے اسیمبلیز ٹیپ میں آ جائیں اور اس میں مختلف اسیمبلیز ہیں آپ ادھر سے آدھر کو سیلیک کر لیں سیکنڈ نمبر کے اوپر اسیمبلیز ٹائپ سٹائل بیسک اور کلاسٹ کے اوپر آل کوٹ کو آپ ادھر سے سیلیک کرنے اور کرنے کے بعد نیچے آپ کا پاس لیئر کی آپشن چاہتے ہیں تو بنا کے چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ادھر سینٹر میں کلک کر دیں جہاں بھی آپ اسیمبلی رکھنا چاہتے ہیں اور رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے درا ہو جائے گی سینٹر لائن آپ ادھر سے بیو کے اندر آ جائیں اور ادھر سے ٹول پلیٹس کے اندر کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسیمبلی کی مکمل ڈیٹیلز اس کے ٹیمپلیٹس اور اس کے سارا کچھ لینز اور بارڈر بیسک لین اور سارا کو یہ آپ کے سامنے آئے گا اس کے اندر پوریس کی ڈیٹیلز ہے جو ان سے بھی سیمبل کے ساتھ آپ اپنا اسیمبلی بنانا چاہتے ہیں تو وہ سارے کے سارا فارمیٹ اور سارا میٹریل اس کے اندر موجود ہے تو آپ ادھر سے سارے سلیک کر سکتے ہیں اپنے پورجیکٹ کے ساتھ سے جو ان سے بھی آپ کا پاس پورجیکٹ اور یہ ڈیلائٹ سلوپس ادھر سے اس کو سلیک کر سکتے ہیں یہ چینل ڈرینڈ بغیرہ کے ڈیٹیل بغیرہ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں تو آپ لین کے اندر آ جائیں اس کے اندر سب سے پہلے آپ لین سپر ایلیویشن اے اور کو آپ سلیک کر دیں کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے پرپرٹی کھل جائے گی آپ نیچے اس کے پیرامیٹر کے اندر آ جائے ہیں پیرامیٹر کے اندر دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے سب سے اوپر رائٹ سائیڈ جو وائٹ سائل کے اندر لکھا گا آپ اس کو در سے رائٹ اور لیفٹ جو ان سے بھی سائیڈ آپ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر لائن ورث ہے ادھر سے آپ کو بھی ورث دے سکتے ہیں میں نے ون پائنٹ ٹو انیش ورڈ کی دے دیئے ادھر کراس سلوپ ایڈمنٹ کی آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں ریتیم دینا چاہتے ہیں پیو ون ڈیف آپ کے پاس اسفالٹک ویرنگ کورس اور پیو ٹو ڈیف آپ کے پاس اسفالٹ بیس کورس کی آئے گی جو آپ کے پاس ٹیپیکل کے ساتھ سے ادھر تکنس ہوگا رہا ہے آپ ادھر دے دیں اسی طریقے سے بیس آپ کے جتنی بیس ہے تھارٹری سینٹی میٹرن پر پاس ہے اور اسی طریقے سے سب بیس کی جو تکنس ہوگا رہا ہے آپ دے دیں اس طریقے سے نیچے سپریلیویشن کو آپ سیلیکٹ کر لیں رائٹ سائیڈ ہے تو رائٹ سائیڈ آف سائیڈ آوٹ پوائنٹ اور لیفٹ سائیڈ ہے تو لیفٹ سائیڈ اس طریقے سے آپ سو پلک کریں گے تو یہ نام ہے آپ کے اس حملی نیم آ جائے گا تو آپ ادھر سے اس کا کوئی بھی نیم جو آپ دینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ دیکھیں اس کو اوکے کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس انر شولڈر ون پائنٹ ٹو میٹر کی ہائٹ کے اندر ہی ہو گیا ایسی طرح نیکسٹ میں تری پوائنٹ سکس کی لین لگاؤں گا تو ادھر سے آپ اس کو زوم کرنے کے بعد کانر کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور ادھر سے اس کا جو بھی آپ رینیم دینا چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ پیوڈ لائن ون تو میں ادھر سے لائن ون دے رہتا ہوں آپ کی اس طریقے سے نیکسٹ کالن کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے میں وہی رکھنا چاہتا ہوں تو پیوڈ لائنٹ ٹو ٹو لینس کی یہ میرے پاس پیوڈ میں ادھر ڈرہ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ اس کو بھی ادھر بنا سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی تو آپ اس کو ادھر سے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے پروپرٹی کا ٹیبل اوپن ہو جائے گا آپ ادھر سے بھی اس کو اس کی ڈیمنشن اور گرس وغیر کو آپ چینج کر سکت بھی کمپلیٹ اس کی پوری ڈیٹیل ادھر سے چینج کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ ادھر سے اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ کر سکتے ہیں دیکھیں گے میں اس کی روڈ ویرس ادھر سے میں چینج کر رہا ہوں تو اس ایڈ کو پر آپ کو نظر آ رہی ہے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ لاسٹ کو برس کے کوڈ ہیں آپ یہ دونوں طریقوں میں سے کسی فارمیٹ کے اندر پنا کے اور ادھر سے سٹائل وغیرہ اس کا اور ویرس و سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ادھر سے دیکھیں یہ میں پاس انر شولڈر تھا تو میں اس کو سیلیکٹ کیا تو اس کا نام آ گیا آپ ادھر سے بھی رینیم اور جو بھی اس کی پرپرٹیز وغیرہ سلوپس وغیرہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ چینج کر دیں گے اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں اور نیچے شولڈر کے اندر آ جائیں یہ مختلف قسم کے شولڈر کے فارمیٹس آپ کے پاس آپ کو اسی بھی شولڈر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کی شولڈر کو رائٹ کلک کر کے اس کی ہیلپ مینی میں جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آن لائن اس کی ہیلپ کھل جائے گی اور اس کے اندر پوری ڈیٹویلز وغیرہ آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اس کو سٹیڈی کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں اور اسے حساب سے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے شولڈر کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ پیرامیٹر کے اندر آ جاؤں گا اس کی پرپرٹی کے اندر ادھر سے اس کی مختلف ڈیپھ ورث سلو وغیرہ سارا کچھ ہے آپ ادھر سے اس کی ورث وغیرہ جو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کے پاس شولڈر ہے وہ آپ شولڈر ادھر سے بنا سکتے ہیں اس کی پر چینج کر سکتے ہیں اس کی اس کی سلوپ اور ڈیپھ ہے اور یہ سارا کچھ آپ ادھر سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کی طریقے سے لائفٹ اور رائٹ آپ ادھر سے سلیکٹ کر لیں اور اس کی طرح ہے اس کی سلوپ جتنی بھی آپ دینا چاہتے ہیں جو آپ کے پاس جیزائن کر اندر ہے اس کی worldwide gempect Perm کر سکتا ہوں وائن ٹو تھری فور آپ جو بھی دس سے دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اسی طرح پر ایک وائن ڈیپ کو آپ دس سے زیرو زیرو میں دس سے کرتا ہوں کر کے آپ کو میں ٹاک کر کے بتاتا ہوں تو یہ دیکھیں گے آپ کا پاس اربن شولڈر آپ کلک کریں گے اوپنوز کوائنٹ کو اسی طریقے سے اس کا نام دس انٹر کر کے وقت کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ نے دس اس کی وقت زیرو زیرو کر دی ہے اس کی ڈیزائن کی تو اسی طریقے سے ادھر بھی اس کی وقت آ رہی ہے آپ اپنے حساب سے جو بھی آپ کے پاس ڈیزائن ہے اس کا اگر آپ اسفالٹ ویرنگ کورس اور اسفالٹ ویرس کورس وغیرہ کی تھکنس وغیرہ آپ اس کو بھی ڈیلا چاہتے ہیں دے دیں تو سب بیس یا واٹر باؤنڈ جو بھی آپ اس کے نیچے آپ کی تھکنس ہے جس حساب سے آپ اس حساب سے اس کے تھکنس ادھر دے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے تو یہ جو ان سے بھی تھکنس آپ دیتے جائیں گے اس حساب سے ہی ہوتا جائے گا آپ اس کو سرک سب بیس یا مٹی کی بھی جو آپ لیل ڈالنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے بھی آپ اس اس کو کر سکتے ہیں اور باقی کو آپ زیزیرو کریں گے تو اس حساب سے آپ ایدھر پیویر میں ڈسٹرکچر ڈیزائن ہوئے گا اور آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی ساری اس حساب میں آپ اس کی پوری چیننگز اپنی ڈیائنگز اور اپنی ڈیزائن کے حساب سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کی جئے تو اسی طریقے سے یہ آپ یہ شلڈر وغیرہ اس کے بنا سکتے ہیں سارے اس کی پوری برت وغیرہ اور سلوپ جدر سے کچھ دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ میڈینز والا کالم نیکسٹ آپ اس کے اندر آ جائیں اور اس سے میڈین کے اندر مختلف آپ کے بیریئرز اور اس کے پوری ڈیٹیل سینٹر لین بی سینٹر بیریئر وغیرہ جو تو آپ ادھر سے سینٹر بیریئر آپ اس سلیک کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے پیرامیٹر کے اندر آ جائیں اس کے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے اس کی لیٹ ویر تو رائٹ ویر تو آپ جتنی دینا چاہتے ہیں جو آپ کا پاس میڈین جتنا ہے وہ آپ ادھر سے اس کی انٹر کر دیں اور یہ اسی طریقے سے اس کی سلوپ وغیرہ کے سامنے اور اسی طریقے سے اس کے پیر یہ ڈیزائن پیرمنٹ ڈیزائن ڈیپتھ اس کی آپ اس کو ذر سے ضرور کر دیں یا اسفالٹک بیرنگ اگر آپ اس کی نیچے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اور جو نہیں ہے تو اس کو آپ ادھر سے ضرور کریں گے اسی طریقے سے یہ ٹیبل کو آپ فیل کر سکتے ہیں دیکھ جس کے پوری ڈیٹیلز ہے اس کی ہائی ڈیویر وغیرہ آپ اسے چین کر سکتے ہیں ہیں اسی طریقے سے آپ آنے کے بعد آپ اس کے سینٹر کو آپ کلک کریں گے اور اس کا آپ جو بھی آپ مہم دھانا چاہتے ہیں سینٹر بیریئر یا جو بھی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ادھر را ہو جائے گا تو اسی طریقے سے آپ دوبارہ آ جائیں اس میں اور کرپس کرپ کے اندر آ جائیں یہ سامنے آپ کے سامنے مختلف اس کے کرپس ہیں آردن کرپ کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اسی طریقے سے پیرامیٹر کے اندر آجائیں آپ رائٹ سائیڈ اور اس کی پوری ڈیٹیز لینڈ ویفت وغیرہ ڈیپٹ آپ ادھر سے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں اور جو بھی آپ کر سامنے ڈیزائن ہے تو اس حساب سے ڈیزائن سکا سیلیکٹ کرنے کے بعد موسٹ آوٹ پوائنٹ جدر بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کا رینیم دے دیں تو آپ تیکھیں گے یہ آپ سامنے وغیرہ یہ سارے ادھر لاؤ جائیں گے اس طریقے سے آپ نیچے آ جائیں ڈیلائٹ سلوپ میں یہ آپ کے سامنے اس کی مختلف قسم کے سلوپس ہے آپ اس کے ہلپ لین میں جا کے یہ ساری کی ڈیٹیل آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں مختلف قسم کے جو بھی آپ کی پورجیب کی سلوپس وغیرہ ہیں وہ ساری اس کے اندر ہیں تو ادھر سے میں اس کی میکس ورد کو آپ سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی پرپرٹی میں دیکھ لیتا ہوں اس کے اندر جانے کے بعد آپ بھی ادھر سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کی سلوپ وغیرہ اس کی پوری انفارمیشن آپ کو ڈیٹیل سے ادھر ملے گی تو آپ ادھر سے جو ان سے بھی ورد لگانا چاہتے ہیں میکس ورد سے ڈیلائٹ کی میں لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کو کروں گا تو اس اوپر کٹ سلوپ آپ جتنی بھی سلوپ ادھر دینا چاہتے ہیں ون یا ٹو یا تھری پرسنٹ اور پرسنٹ تو آپ ادھر سے اس دے دیں کارٹ اور پھر سلوپ کو اسی طریقے سے یہ میکس ورد ہے ورد آپ کی ہائٹ کے ساب سے ہوتی ہے دو قسم کی اس میں یوز ہوتی ہے اگر آپ کی ہائٹ پانچ میٹر یا چھے میٹر یا سات میٹر سے زیادہ ہے تو اس حساب میں آپ اس کی میکس ورد دے سکتے ہیں نیچے اسی طریقے سے اس کی روننگ ہے روننگ کے اوپر آپ ریڈیاس یا پیرا گولک وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ڈیزائن کے اندر ہے وہ آپ اس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ پوری اس کے فارمیٹ ہے نیچے اس کی سلوپ وان آرید سامنے آپ کے پاس نظر آپ اس کو بھی اپنے ڈیزائن کے ساب سے دے سکتے ہیں اسی طرح ریپ ریپ اور میٹریل وغیرہ کے پوری تکنس وغیرہ آپ ادھر سے اس کی پوری چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ریپ ریپ کی بھی اور سلوپ ٹو لیمٹ کے سارے آپ اس کو ادھر سے چینج کر سکتے ہیں سلوپ میرے پاس فور پرسنٹ کی تھی اور ٹو کو میں اگر ٹو پرسنٹ دینے چاہتا ہوں فائف میٹر کے بعد تو آپ دے سکتے ہیں ادھر سے اسی طریقے سے آپ سیٹ کرنے بعد آپ آؤٹموس پوائنٹ جدھر سے بھی آپ سلوپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سیلیک کرنے کے بعد اس کا رینیم کر دیں اس کو اور آپ اس کو کلک کریں گے تو انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پوری سلوپ اس کی آ جائے گی آپ اس کو ڈبل کلک کر کے اب یہ اور ادھر سے میں اس کی سلوپ چین ہی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کی کٹ سلوپ اور فل سلوپ اسی طریقے سے چین ہو جائے گی جو ان سے بھی آپ کرتے ہیں اور جو بھی سلوپ دیں گے وہ ادھر آپ کے سامنے ڈسپلی کے اندر سائیڈ کے اندر نظر آ رہی ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی یہ پوری اپنی ڈیزائن کے حساب سے ساری ورکن اس کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے آپ سیم ٹو سیم اس کا رینیم وغیرہ جو بھی چین کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کی سلوپ پوری ڈیٹیگلز وغیرہ سارا خود آپ ادھر سے بھی اس کی پراپٹی کے اندر جانے کے بعد سب اسمبلی پراپٹیز کے اندر آپ چین کر سکتے ہیں اس کا نیم اور پوری سلوپس وغیرہ سلوپس ہے سلوپ وان سلوپ ٹو سلوپ بھی دینا چاہتے ہیں وہ بھی ساری کے ساری ادھر سے آپ چین کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ پوری ایک سیڈ منٹ آ کر دی ہے آپ اس کو سلیک کر لیں جتنی بھی آپ نے ادھر سے اس کے سیمبلز بنایا ہیں سب کو سلیک کر دیں اوپرا کارل میں آپ کو مرر کی کمانڈ آئے گی مرر آنے کے بعد آپ سلیک کریں اور یہی ٹیبل آپ کے سامنے کھل جائے گا آپ ادھر سے اس کا رینیم کرتے جائیں پہلے آپ نے رائٹ سیر دی تھی ادھر سے آپ اس کو لیفٹ سائیڈ کرتے جائیں یا جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس کا کوریڈور وغیرہ کا وہ سارا نام آپ ادھر سے انٹر کر دیں اور ادھر سے اس کو رینیم کر دیں سینٹو سے وہ ہی میں نے پہلے رائٹ سائیڈ کیا تھا جیسے میں اس کو لیفٹ سائیڈ کر رہا ہوں تو آپ بھی اس طریقے سے کرتے ہوئے کریں گے تو یہ رکھیں گے آپ کے سامنے پورا ٹیپیکل آپ کے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اندر پورا ڈرہ ہو چکا ہے اسی طریقے سے نیکس پاسسس کراؤن لین کو اب کیسے آپ ڈرہ کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سے پہلے آپ ممارا چینلز ضرور سبسکرائب کیجئے اس ہمبلی میں آ جائیں نیو کلک کر کے اور رینیم کر دیں جو ان سے بھی آپ روڈز یا الانمن کا اپنام دینا چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ کلک کر دیں اور ادھر سے رائٹ کلک کر کے اس سمجھے کے اندر چلے جائیں اور سیکنڈ آپ کو پاس کراؤن لین آپ ادھر سے آ جائیں اور اس کا اندر اسی طریقے سے آپ اس کی ورد دے دیں جو ان سے بھی آپ دھنا چاہتے ہیں ایک لین کی بھی دے سکتے ہیں اور ٹوٹل ورس بھی دے سکتے ہیں میں ادھر ٹین پوائنٹ ایک ٹوٹل مرتر رائٹ اور ریفٹ دونوں سائیڈ کی ورد دے دیتا ہوں اسی طرح اسی طریقے سے آپ میڈین وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے بیچ میں اس کی مطلق میں نے آپ کو بتایا ہے اب اس کی سائیڈنگ کرنے کے بعد اس کو سائیڈ دیٹر میں اس کو آپ ڈسپلی کر دیں اور اسی طریقے سے لیٹ سائیڈ کے اندر آپ دوبارہ آ جائیں گے ادھر اور اس کی شولڈر وغیرہ یا جو بھی چیز آپ لگانا چاہتے ہیں اربان شولڈر یا بن گھڑے شولٹر وغیرہ جو بھی آپ دیسے دینا چاہتے ہیں جو بھی فارمیٹ آپ اس کو دیسے چیک کر لیں اور اس کی بھر تو غیرہ سلوپ اور جو بھی آپ دیسے چینڈ کرنا چاہتے ہیں دے دیں اس کی پیچھے پریپٹی پوری ڈیٹیل اس کی نیچے آئی ہوئی ہے ساری آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی سلوپ وغیرہ رائٹ اور لیفٹ یہ رائٹ سائیڈ کو پر ہے تو آپ اینڈ کو پر آکے دیسے کلک کر دیں جو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس آرگن شوڑڑا ٹو اس سے ڈسپلی ہو گیا آپ اسی طریقے سے آکے اس سے لیفٹ سائیڈ کالن کرنے چینڈ کر دیں اور اس کا نام دینے کے بعد اس اس کو ڈسپلی کر دیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے لیفٹ سائیڈ واک اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ بھی آپ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کی ورث وغیرہ آپ دے سکتے ہیں چینل کر سکتے ہیں اس کی ڈپس وغیرہ جو بھی آپ دینے چاہتے ہیں سلوپ اس کی ادھر ٹو پرسنٹ ہے آپ مائنس ٹو پرسنٹ کر دیں یا جس طرق سے بھی جو بھی آپ کا ڈیزائن ہے ڈپس وغیرہ جتنی بھی آپ دینے چاہتے ہیں دینے کے بعد آپ ادھر سے اس کو اینڈ موسٹ اینڈ پوائنٹ کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے آپ کے سائیڈ واک ادھر ڈرو ہو جائے گی اور اس کو آپ لیف سائیڈ کر دیں اور اس سے کلک کر دیں اور رینیم کرنے کے بعد آپ کا پاس یہ دیکھنے سائیڈ واک بھی آپ کا پاس ادھر اسی طرح ڈسپلی ہوگی اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے آپ مختلف جو بھی چیز گارڈ ریل وغیرہ ڈرین وغیرہ جو بھی لگانا چاہتے ہیں آپ لگا لیں اسی طریقے سے بیسی کرو سٹرن آپ بیسے کوئی آ جائیں اور اسے کرو سٹرن کو آپ سیلیکٹ کر لیں اس کی ہائٹ اگر آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی یہ جو دفالٹ ہوئی ہے میں اسے سابسل سے آپ کے سامنے لگا دیتا ہوں آپ بھی ادھر لگا دیں اور جو بھی آپ کی ڈرین کے اندر کرو سٹرن وغیرہ کی جو لیندھ ہوگیرہ ہے جو ہائٹ ہے وہ آپ ادھر سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ آپشن کے اندر آپ کے پاس یہ ڈرو ہوگیا ہے اسی طریقے سے آپ ڈی لائٹ سلوپس وغیرہ جو بھی اس ہی ہے وہ آپ لگا دے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ کے اندر جتنی بھی آپ سیڈ سلوپس کی دینا چاہتے ہیں کٹ اینڈ فیل کی آپ ادھر سے اس کو انٹر کر دے یہ سیم ٹو سیم پراسس آپ کا ہوئے گا جو ان سے بھی آپ ادھر سے اس کا ٹیپیکل سیکشن جسے حساب سے بھی آپ اس کی اسمبلی وغیرہ ابنانا چاہیں گے تو یہ سیم ٹو سیم پراسس ہے سب چیزوں کا ہوگی تو اس حساب میں آپ بھی اپنی ورکنگ کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا پورا اسمبلی سیبل 3D کے اندر آپ ڈرہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تیسری نمبر کے اوپر اگر آپ کے پاس آٹو گائٹ کے اندر کوئی ٹیپیکل کرس سیکشن ہو جیرا بنا ہوا ہے اس کو آپ سیبل 3D کے اندر اسمبلی کے اندر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس کے سامنے آپ کے سامنے میں نے یہ دیکھئے میں اپس ایک ٹیپیکل کرس سیکشن آٹو گائٹ کے اندر بنا ہوا ہے اس کو میں سیبل 3D کے اندر لے کر آوں گا تو ادھر سے آپ اس کو کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد سیبل 3D والے وہ اسی پوشن کے اندر آ جائیں اور آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو آپ پیسٹ ایسے بلوک کر دیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر پیسٹ ہو جائے گا ادھر سے آپ کے سامنے پیڑی میں آ جائے گا اس کا ایکسپلوڈ کر دیں اس کو اس کا بلاغ ختم کر دیں ایکس کی کمانڈ کے ذریعے اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے بھی اس کو آپ پورا یہ سیکشن آپ کے سامنے آپ اس کو کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد نیچے الہدہ راہ دیں تاکہ آپ کے سامنے کوئی کسی کسی سے موٹرابلن نہ ہو اس کے اندر سے آپ نے جتنی بھی ایکسٹر آپ کی لیئرز ہیں وہ آپ نے ساری ادھر سے ختم کر دینا ہی ہے وارٹر باؤنڈ جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ادھر سے اس کا ختم کر دینا ہے اور اس طرح سے آپ بیریئر ہوگا رہا ہے جو ایکسٹر کمانڈز اور جو ٹرینڈ وغیرہ کے اندر ہیچنگ ہوئی ہوئی اس کو ختم کر دینا ہے اور اس کو آپ نے باؤنڈری کی شکل میں لے کر آنا ہے اور اس کے بیچ میں سے جتنی ایکسٹر لائن ہے ٹرین کر کے اور آپ نے اس کی آوٹر لائنز سب کی رہن دینی ہے اور اس کے انٹرنل جتنی بھی لائنز وغیرہ لگی ہوئی ہیں آپ کی اوپن ڈریز اور اس طرح سے دیکھیں یہ ایچ بیریئر لگا ہوا ہے آپ اس کو در سے اس طرح سے جو انسی بھی اس کی آوٹر لائنز وغیرہ ہیں وہ ساری آپ ادھر سے ریس کر دیں یا ٹرم کر دیں جدر سے جو بھی ہوتی ہے اس طرح سے یہ بیریئر وغیرہ اس کے ایکسٹر لائنز جتنی بھی بنی ہوئی ہیں آپ اس کو ختم کر دیں اور اس کو ایک شیپ میں لے ہیں سب کو سیم ٹو سیم اور جو لائنز وغیرہ آپ کی ادھر سے ایکسٹینڈ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں ان کو آپ ادھر سے ٹرم اور ایکسٹینڈ وغیرہ کر دیں تو یہ بھی آپ پہ سامجھ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پورا کا پورا اس کے اندر جتنا بھی تھا ختم کر دیا سارا کچھ اس طریقے سے سیٹر لائن وغیرہ آپ ادھر سے اس کو بھی ٹرم کر دیں اور یہ آپ کے پاس سیٹ سلو وغیرہ نظر آ رہی ہے ساری اس کو بھی آپ ادھر سے ختم کریں ایکسٹر لیئرز وغیرہ جنج کو جو آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے لیٹ سائیڈ کی اوپن ڈرین اس کے اندر سے بھی ہیچنگ وغیرہ اور ایکسٹر لائنز وغیرہ جیسے میں نے ختم کر دیئے ہیں ساری آپ بھی اسی طریقے سے جو اسے بھی ٹی بکل سیکشن آپ کے پاس ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیں گے اور اس کا موڈل تیار کریں گے بورڈری کے ساپ سے تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا سلو بغیرہ تو اس کو آپ لیدہ لگا بھی کہا سکتے ہیں میں آپ کو ایک ہی فارمیٹ کے اندر کمپلیٹ بتاتا ہوں سارا کچھ کہ آپ کیسے کریں گے اس کو تو یہ دیکھیں آپ نے ادھ سے اس کی ساری ایکسٹر لائنز وغیرہ ٹرم کر دیئے ہیں ٹرم کرنے کو بعد بی او بہنڈری کی کمانڈ لے لیں ڈائلہ او باکس آگو سامنے کھول جائے گا اس کے اندر یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پولی لائنز وغیرہ کی کمانڈ ہے یہ پولی لائن میں آپ کو کنورٹ کر دے گا بہنڈری کی شکل میں ادھ سے پیک پوائنٹ کو آپ ادھ سے کلک کر رہے ہیں اور یہ جو بھی آپ نے بہنڈری بنائی تھی اس کی ٹپکل کراس سیکشن کی تو اس کو اندر آپ کے لیے کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ پوری بہنڈری بن گئی ہے یہ دیس سے آپ سکو کپی کر کے نیچے لگا دیں تو یہ آپ کے سامنے بہنڈری کی شکل میں پی لائن کے اندر یہ پورا کا پورا آپ کا کراس سیکشن ٹپکل کراس سیکشن جو آٹو کیڈ کے ذریعہ آپ نے ادھر پیسٹ کیا تھا وہ آ جائے گا آپ ایک لائن لے لیں اور لائن لگانے کے بعد سینٹر لائن کے اندر اس کو لگا دیں بیریئر کے اندر اور ادھ سے آپ کریئیٹ پراپٹی ٹول میں جائیں گے تو ادھر کریئیٹ ساب اسمبلی فرم پولی لائن اگر آئے گی آپ اس کو جیسے کلک کریں ہے تو یہ آپ کے سامنے پورا اس کا کریئیٹ ساب اسمبلی کا کھل جائے گا آپ ادھر سے اس کا رینیم دے دیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آٹو کیڈ کراس سیکشن کا میں نام دے رہتا ہو نیچے وہی ڈیفالٹ جو چیزیں رہیں وہ رہنے دیں اور نیچے در سے ایریز ایکسٹنگ انٹریز کو آپ انچیک کر دیں اور در سے آپ رائٹ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کی اسمبلی کے اس فارمیٹ اندر یہ آ گیا ہے اور اب اس کو آپ نے اسمبلی کے اندر کیسے فکس کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ نیچے موڈیفائی اور ان کو آپ ادھر سے کلک کر لیں اور جو آپ نے لین لگائے تھی اس کا سینٹر کو پر آپ کلک کر دیں تاکہ آپ کا یہ پوائنٹ اسی اسمبلی کے اندر سینٹر لین کے اندر جا کے فکس ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ اسمبلی میں آ جائیں اسمبلی کو آپ کلک کریں اسمبلی بنانے کے بعد اس کا رینیم دے دیں جو بھی آپ کی لائیلیمنٹ ہے اس کا نام دے دیں اس اس کو رینیم دیں جو کچھ بھی ڈیفالٹ وغیرہ سارا گھل اس کو نیچے کلک کر دیں تو اب یہ آپ یہ دکھیں گے یہ پوری اسمبلی اس کے اندر جو آپ نے کراس سیکشن بنایا ہے اس کے اس کو آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کراس سیکشن کو آپ دیسے سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد ایڈ ٹو اسمبلی کے اندر کو آپ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ جسٹ آپ نے اسمبلی کو جو آپ نے لگائی ہے اس کو آپ نے دیسے سیلک کر لینا ہے تو وہ آپ کے پوری سمبلی پراس سیکشن کی جو اپنے اوپر بنائی تھی بونٹری کا وہ انیسے آپ کی بڑھرا ہو جائے گی اور یہ پوری پوری سمبلی اس کے ساتھ ہو جائے گی آپ اسی طریقے سے پورے اپنے فارمیٹ آٹوک ایڈ کے اندر جو بھی آپ کے پاس ٹیپیکل سیکشن ہے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کی ڈیل ایڈ سلوپ لگا دیں جو بھی آپ سلوپ سیڈ پہ دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے کے لگا دیں میں آپ کے سامنے در ورکن کر دیتا ہوں اس کے اندر جو بھی آپ اپنی چیزیں ایڈ کرنا چاہیں گے کرسٹون بیریرز وغیرہ وہ سارے کے سارے آپ اسی طریقے سے مزید اس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنی سلوپس وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ڈیل ایڈ سلوپ کی آپ لوکیشن آپ سلیکٹ کر لیں آپ اس کو کلک کریں گے اور انیم کرنے کے بعد انٹر کر دیں گے یہ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ سلوپ لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ لیٹ سائیڈ کے اندر آنے کے بعد اس کے سلوپ لیٹ سائیڈ کے اندر بھی آپ لگا دیں تو یہ آپ کے سامنے پوری پوری سلوپس اس کی دونوں سائیڈوں کے اوپر یہ آپ کی ڈرہ ہو جائے گی آپ اسی طریقے سے ورکن کرتے ہوئے پوری لین کے ذریعے کوئی بھی سمجھی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں اور کوئی بنانا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے ورکن کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں اور جو بھی سیمبل وغیرہ آپ اس کے اندر انسائٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر آٹوکائٹ کی لائبریری سے تو وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے آپ کے پاس ہماری اس چینل کے اندر اور بھی کافی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں سیول تھری ڈی والے پلی لیسٹ کے اندر آپ انکر آئیں اور وہ آج کر رہے ہیں اس کو دیکھیں تو آپ اس طریقے سے ورکن کرتے ہوئے آپ اپنی ساری کام کر سکتے ہیں اللہ حافظ